یہ دیکھئے دلی نوڈا لکنو ممبے احمد آباد چنڈگرڈ آجستان اور پونے کی تصویر آپ کو دکھا رہی ہیں پہلی تصویر دلی کی ہے جہاں بچے ویکسین لگانے کے لیے پہنچ رہی ہیں نوڈا میں بھی کشوروں کے لیے ویکسینیشن شروع ہو چکا ہے لکنو میں خود مکہ منتری یوگی آدھتنات آج پہنچے ویکسینیشن سینٹر پر وہاں پر بچوں سے انہوں نے بات کی ساتھی ڈاکٹر سے بھی بات کی اور اسپتال زلہ اسپتال میں کیا انتظام ہے اس کے بارے میں بھی سمکشا کی ممبے کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں بچے اپنے پرجنوں کے ساتھ ویکسین لگانے کے لیے ممبے میں آج سوہ ویکسینیشن سینٹر میں پہنچے احمد آباد میں بھی ویکسینیشن سینٹر میں پرجن اپنے بچوں کو لے کر پہنچے اور پہلا کوویٹ ٹھیکا کرن کروایا چنڈگرڈ میں بھی کچھ تصویر ایسی نہیں جہاں پہ بچے ویکسین لگانے کے لیے پہنچے اور جو سٹاف ہے ان کی طرف سے ویکسین لگوائی گئی راجستان میں بھی سکول ایسے ہیں کئی جو بند ہے وہاں پر بچوں کا ٹھیکا کرن شروع کیا گیا ہے ایسے میں بچے آج اپنے سکول ڈریسز میں بھی پہنچے کئی بچے اور ویکسین لگائی گئی پونے کے تصویر آپ دیکھئے جہاں پر بچوں کو ویکسین لگانے کے لیے سٹاف نے پوری تیاریہ کی ہوئی ہے اور اس کے بعد بچوں کا ٹھیکا کرن شروع کیا گیا یہ الگ الگ تصویریں ہیں کچھ راجیوں کی تصویریں آپ کو دکھائیے ہر ایک راجی میں ستیتی یہی دیکھنے کو مل رہی ہے خاص طور پر جو ویکسینیشن سینٹرز بنائے گئی ہیں وہاں پر بھی بچوں کے لیے ایک الگ سی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے تیسری لہر کے لیے آج سے پہلی خوراک شروع ہو چکی ہے ایسے میں ٹھیکا کرن کیندر بنائے گئے ہیں چندگر کے بچوں کا کیا کچھ کہنا ہے پہلی ویکسین لگ جانے کے بعد سنیے اچھی بات ہے کہ لگی ہے جتنے بھی ہیں ان سب کو لگوانی چاہیے گی بہتر رہ کے سیو رہیں گے مجھے بہت اچھا لگا میں نے آج ویکسین لگوائی اور یہ ویکسین سب کو لگوانی چاہیے بیکاوز یہ ایسینشل ہے تو بس ہمیں ساتھ اپنے کوشن بھی لینے تاکہ ہماری باری ٹھیک رہے سب کے لیے ضروری ہے کیونکہ اب پھر سے اومنگرن آگیا ہے لگانے جروری پڑے گا اور یہ شکشن اتنے ساتھ ہو گئی ہیں تو ویلڈ ہے